پانچ وفاقی محتصب ہیں اس وقت ایک یہ ہے جو تراسی سے ہے ایک ٹیکس محتصب ہے جس کا برسمیلہ تذکرہ میں نے بتا دیا کہ ٹیکس میٹرز بھی وہ کرتا ہے ایک فیڈرل انشورنس امبوٹس میں نے جو پرائیویٹ انشورنس کامپنیاں ہیں ان سے کوئی شکایت ہو تو وہاں گیا ایک فیڈرل بینکنگ محتصب ہے جو پرائیویٹ بینکس جو سرکاری ہیں وہ تو ہمارے پاس ہی آتے ہیں اور پانچویں ہیں فاقی محتصب جو انصدا دہراسیت ہیں یہ سارے اپنے اپنے قانون کے مطابق کام کرتے ہیں سب کا اپنا الہدہ الہدہ نظام ہے ٹیک ہے وہ کسی طرح بھی آپس میں ایک دوسرے کے ماتاحت نہیں ہیں ٹیک ہے ان کا قانون بھی الہدہ ہے طریقہ آسان اس طرح ہے کہ سادہ کاغذ پہ جس طرح بھی کوئی لکھ سکے اپنی شکایت لکھ کے جمع کرا سکتا ہے جو زیادہ پڑا لکھا ہے وہ ویب سائٹ پہ جائے تو انٹریکٹیو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے بھی کر سکتا ہے جو ای میل یوز کرتا ہے وہ ای میل کے ذریعے کر سکتا ہے ایک ہم نے موبائل ایپ کا اجراہ کیا ہوا ہے انڈروائیڈ پہ ہے ابھی تو چونکہ ملک میں بہت زیادہ یہ ٹاچ موبائلوں والے آپ آگئے ہیں انپر لوگ بھی یوز کر لیتے ہیں یا کسی کی مدد سے تو اس پہ موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے بھی آپ آ سکتے ہیں پھر ایک اور بڑا اہم ہے کہ آپ کی شکایت ہے مثلا وزارت داخلہ سے متعلق یا ریلوے سے متعلق آپ وہاں شکایت کرتے ہیں ان کا بھی سسٹم ہے اگر وہاں تیس دن میں اڈریس نہ ہو تو آٹومیٹیکلی ہمارے سسٹم پہ آ جاتی ہے ہم نے ایک سو اٹھاسی ایجنسیز کے ساتھ اپنا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم انٹیگریٹ کیا ہوا ہے یعنی جہاں بھی آپ شکایت کریں گے وفاق میں ہم دیکھ رہے ہوں گے ہم دیکھ سکتے ہیں اور جب وہ ایک خاص ٹائم کراس کر جائے تو خود ہی ہمارے پاس آ جائے گی تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس شکایت کی آنے کا اور پھر اگر کوئی فون پہ ویسے شکایت لکھوانا چاہے لکھوا دے کوئی ویسے پرسنلی آئے اس کو لکھنی نہیں آتی تو ہمارا فسلیٹیشن سینٹر وہاں بیٹھے تو وہ اس کو لکھ کے دے دیں گے تو ان ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے شکایت کرنا اور بہت کم خرچ ہے اور جب ہم سنتے ہیں تو نہ وکیل کی ضرورت ہے نہ کسی قسم کی فیس کی ضرورت ہے اور فیصلہ ہم ساٹھ دن کے اندر کرتے ہیں جتنے وفاقی ادارے ہیں ان کے متعلق جو مخلوق خدا کو شکایت ہو وہ وہاں یہاں پہ دھائر کر سکتے ہیں اب اب اگلی بات یہ ہے کہ دو تین ایکسپشنز ہیں جو قانون میں دی ہوئی ہیں جو ڈیفنس ڈیوین کے ادارے ہیں ان کے خلاف آپ ہمارے پاس شکایت نہیں کر سکتے ہیں جو فارن ریلیشن سے متعلقہ کو معاملہ ہو اس پہ شکایت نہیں کر سکتے ہیں جو چیز سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو وہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہو اس پہ نہیں کر سکتے ہیں یہ دو تین ایکسپشنز ہیں ورنہ یہ سیدھا آسان پارمولہ ہے کہ کسی وفاقی ایجنسی کے خلاف آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں سب سے زیادہ شکایت ان محکموں کے خلاف آتی ہیں جو سروس ڈیلیوری والے محکم ہیں جن سے لوگوں کو واسطہ نسبتاً زیادہ پڑتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر بائیس تئیس کروڑ آبادی ہے تو کوئی بیس کروڑ بجلی یوز کرتے ہیں تو کنزومر سب سے زیادہ جو ہیں وہ بجلی کے محکموں کے ہیں تو اس لیے سب سے زیادہ شکایات جو ہیں مجموعی طور پر اگر ساری جو یہ ڈسٹریبوشن کامپنیز ہیں ان کو دیکھیں تو سب سے زیادہ شکایات جو ہیں وہ ان کے متعلقاتی ہیں لکے الیکٹرک ہے لاہور میں ہماری لیسکو ہے گجہ مالا میں گیپ کو ہے فیسکو فیصلہ آباد میں یہ جتنی بھی ہیں سب سے بڑی شکایت لوگوں کی جو ہے ان سے ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ پھر سوئی گیس والے ہیں وہ بھی اگر بیس کروڑ نہیں تو میں بارہ پندرہ کروڑ سوئی گیس کے کنزومر ہیں تو پھر نادرہ ہے پھر ہمارے پاس فیڈل میں علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی ہے جو کہ اوپن یونیورسٹی ہے ہزاروں طالب علم ان سے استفتون کی شکایات ہیں باقی پھر فیئے ہے پاسپورٹ ہے مختلف محکمے ہیں مختلف ڈوینز ہیں لیکن میجر جو ادارے ہیں وہ یہ ہیں اور ایک میں آپ کو یہ تجویز کروں گا کہ جو پچھلے سال کی ہماری سالانہ ریپورٹ ہے وہ اگر آپ لیں تو اس میں آپ کو اور بھی معلومات اگر کس کو انٹریسٹ ہو تو مل سکتے ہیں کہ کن اداروں کی کتنی شکایات تھی اور کس طرح ہم ہینڈل کر رہے ہیں ٹیکس والے معاملے میں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لئے فیڈل ٹیکس ہمبورٹسمن ہے وہ علیدہ سے ہے ملکہ کسی کو ٹیکس معاملات میں کوئی معاملہ ہو تو وہ اس کے پاس جائے گا جب آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کے اگلے ہی دن وہ کسی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے سپرد ہو جاتی ہے ہمارا جو کمپلینٹ وہاں ریجسٹر ہوتی ہے جب نمبر لگ جاتا ہے تو جو متعلقہ ایڈوائزر ہے اس کے پاس وہ چلی جاتی ہے ہمارے کوئی جیسے بتایا کہ بائیس گریڈ کے اکیس گریڈ کے بیس گریڈ کے اور سینئر لوگ ہیں تو یہ کوئی پنتالیس چھالیس لوگ ہیں اور ہمارے جو ریجنل آفیسز ہیں وہ اسلامباد کے علاوہ چودہ ریجنل آفیسز ہیں تو وہاں بھی وہ شکایت سنی جاتی ہیں یہاں بھی تو وہ اگلے ہی دن کسی کو اسائن ہو جاتی ہے پھر ایجنسی کو جس کے خلاف شکایت ہے اس کو ایک نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر اندر اس شکایت پر اپنا جواب داخل کریں بعض وقت وہ پہلی پیشی پر جواب داخل نہیں کرتے تو ایک ہفتہ اور دے دیا جاتا ہے جب وہ جواب آتا ہے تو دونوں فریقوں کو بلائی جاتا ہے ایجنسی کو بھی اور جس نے شکایت کیا دونوں کو سن کے تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے اسی لیے وہ ساکھ دن کے اندر اندر کوشش ہوتی ہے کہ ہو جائے کہ پندرہ بیس دن میں ریپورٹ آ جاتی ہے پھر ایک یا دو ہیرنگز ہوتی ہیں اکثر ایک ہیرنگز ہوتی ہے پتہ جل جاتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کرونا کے زمانے میں ہم نے یہ سہولت دی ہوئی تھی جو کمپلینٹس ہیں ان کو کہ وہ اگر خود دفتر نہ آنا چاہیں کیونکہ مسائل تھے زیادہ تو وہ آن لائن یعنی اپنی کال کے ذریعے ویڈیو کال کے ذریعے بھی اپنا نکتہ نظر بتا سکتے ہیں لیکن نکتہ نظر دونوں کا ظاہر ہے سنا جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا جاتا ہے دو تین طریقوں سے ہم مدد کرتے ہیں ایک تو یہ ہے جو آپ نے بتایا کہ وہاں جو مزدور ہمارے جاتے ہیں ان سے اگر کوئی زیادتی ہو تو ہمارے سفارت خانے وہاں پہ ہیں ظاہر ہے ان کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں تو ہم نے ہر سفارت خانے میں یہ گزارش کر کے ایک ایک فوکل پرسن مقرر کروایا ہوا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں اگر ان کو وہاں مسئلہ درپیش ہو اس ملک میں تو اس فوکل پرسن سے رجوع کریں اگر ہمیں کوئی شکایت ایسی بھیج دے تو ہم بھی سفارت خانے کو بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ وہاں رہتے ہوئے اور لوکل اتھولٹی سے ملتے ہوئے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں ادروائز وفاقی محتصف دوسرے ملک میں جا کے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ایک بات دوسرہ طریقہ ہم نے یہ نکالا ہوا ہے جیسے بتایا ہوگا جاویز صاحب نے کہ ہم نے اوورسیز فسیلیٹیشن ڈیسک بنائے ہوئے تمانڈ ڈپارچر لونجیس پہ تو اس میں یہاں سے جو مزدور جاتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہو نادرہ کا کوئی پاسپورٹ کا تو وہ وہیں پہ حل ہو جاتا ہے اوپی ایف والے بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ایمیگریشن والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں پاسپورٹ والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں این ایف والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کسٹمز والے بھی یہ کوئی بارہ ایجنسیز کو ہم نے ایک ڈیسک پہ بٹھایا ہے تاکہ آپ کوئی ادھر ادھر نہ پھرنا پڑے پوچھنا نہ پڑے کہ میرا یہ کام ہے یا وہ کام ہے اسی ڈیسک پہ جائیں تو ساری ایجنسیز مل جائیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ جنرلی جو اوورسیز پاکستانیز کو شکایات ہوتی ہیں چونکہ ہمارے پاس وہ آتی ہیں وہ ان کو ہوتی ہیں ان کے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں ان کی اجائداد کو مکان پہ قبضہ ہو گیا ہے جو پاکستان میں ان کے مسئلے ہوتے ہیں تو اس کے لیے چاروں صوبوں نے اوورسیز پاکستانیز کمیشن بنائے ہوئے ہیں جن سے ہمارا ایک رابطہ رہتا ہے اور ہم ان کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے جیلوں کی ریفارمز کے حوالے سے ایک جامعے ریپورٹ ریکمینڈیشنز کے ساتھ جس میں وہ مسائل بھی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا جو نوجوان جاتو ہیں ان کی تربیت کے ایشوز ایڈوکیشن کے ہیلتھ کے ایشوز ایڈکس سے علاقہ رکھنے کے ایشوز جو ہارڈنڈ کریمنلز ہیں ان سے علاقہ رکھنے کے ایشوز کپیسٹری کے ایشوز اور کروڈنگ کے ایشوز ان کی پربیشن اور ریفارم کے ایشوز ان کے پرول پہ جانے کے ایشوز یہ سب پہ ہم نے تجویزیں سپریم کورٹ میں پیش کی تھی سپریم کورٹ نے یہ تجویزیں انڈورس کر دیں کہ یہ اچھی تجویزیں ہیں اور ہمیں یہ ٹاسک سونپ دیا کہ آپ اس کو مانٹر بھی کریں اس کی مانٹرنگ کے لیے ہم مختلف صوبوں میں جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ہر کوارٹر میں ایک ریپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کرنی ہوتی ہے اس میں تمام ایشوز کو ہم ٹیکل کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اگر ناجائز پر لوگ پکڑے گئے ہیں تو ان کو رہا کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اگر کوئی محض تھوڑا سا فائن ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے جیل میں ہیں تو ان کو کیسے کسی نے دمن یارش دینا ہے جو بڑی اماؤنٹ ہے دیت ہے جہاں آئی جی پریزن آئی جی پولیس اور دوسری لوگ آتے ہیں اور ان کو ہم ٹیکل کرتے ہیں ہم نے ایک اپنے نظام میں پورا ایک implementation کا process رکھا ہوا ہے جس کے تحت یہاں فیڈل جو ہمارا ہیڈکوارٹر ہے یہاں پہ بھی ایک implementation wing ہے بہت بڑا اور جتنے ریجنل آفسز ہیں ان میں الیدہ سے implementation wing ہے تو جینلی تو ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ implement نہ ہو کیونکہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ رضمندی سے یا دونوں کی بات سن کے ہو جاتے ہیں لیکن جہاں پہ یہ کوئی مسئلہ ہو وہاں ہم کوئرسو مییرز بھی لے سکتے ہیں جرمانہ نہیں ہم توہین عدالت کی کاروائی کر سکتے ہیں ہم صدر مملکت کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایجنسی ڈفائی کر رہی ہے ہمارے قانون میں بڑا مناسب میکنیزم دیا ہو ہے اس لئے ہمیں کوئی زیادہ مسائل کا سامنا اس میں نہیں ہوتا اور implementation کو ہمیں انشور کرتے ہیں اور پچھلے سال کی بھی ہماری implementation کو 99.6% ہے جو پچھلی ریپورٹ ہے موسیقی موسیقی